بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ہمیں دی ہیں جو کسی اور ملک کو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا ملک ترقی میں نہیں ہے کیونکہ اس ملک پر ایسے عوامی نمائدے بن کر قابض ہوئے ہیں وہ لوگ جو بالکل انپر اور اس ملک کے وفادار نہیں ہیں اور اس ملک کے غدار ہیں کہتے ہیں نا کہ لالچ ایسی بری بلا ہے جو انسان کو انسان سے دور کر دیتے ہیں اور انسان کو ہیوان بنا دیتی ہیں اس پاک سے زمین پر ایسے ہی لالچی درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں جو بھی کریں کر سکتے ہیں ان کو نہیں انسان کی پرواہ ہے اور نہیں کسی جانور کی بس ان کی لالچ ان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے لیکن دوستو پھر بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے ان میں چند ایسے بھی ہیں جو کچھ اپنی غیرت اور ایمان اور اس ملک کی سلامتی کو بچا کے رکھے ہیں ان میں ایک غیرت مند نصرت سیر اباسی ہے جو سند اسیمبلی کی رکن ہے ان کو اللہ نے غیرت کے ساتھ ساتھ اس کو بولنے کی اور حاضر جواب بھی دینے کی صلاحیت ہے نصرت کو عوضہ آپ پیچھو نے سٹوپیڈ کہا تھا کل اسیمبلی میں خاص کر کے جو اصل پرابلم سند اسیمبلی میں کرونا کے بارے میں اجلاس بلایا تھا آج کل جو چل رہی ہے کرونا کی اس پر اس کو بولنے دیا گیا جس پر اس نے سند حکومت کی ایسی بیعزتی کی ایسے معاملات اٹھائے ایسے سوالات اٹھائے جس کی حد نہیں ہے پچھلی کئی سالوں سے ان کے علاوہ کسی نے بھی ایسی تقریب نہیں کی پچھلے کئی سالوں سے جب سے نصرت سیر اباسی اسیمبلی میں آتی رہی ہیں اس جیسی کوئی تقریب نہیں کرتی نصرت سندھ کی عوام کی آواز بنی اور وزیراعلا کو ایسی پھینٹی لگائی کہ وہ یاد رکھے گا دوستو اس ملک میں چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا جو بھی بولتا ہے اس کو کار دیا جاتا ہے یہ اس ملک کی سمری ہے جب سے ملک منع ہے کوئی ایک دو کے سوا کوئی ایسا لیڈر نہیں اس ملک کو ملا جو پیسے کی نہیں ملک کی خدمت کیلئے حکومت میں سیاست میں یا آیا ہو پچھلے بہتر سالوں سے جو اس ملک کو لوٹنے کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اتنی ہمارے دشمن ملک میں بھی نہیں ہے یہ وہ ہیں جو باہر سے عوام کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے بس سب کچھ ان کے لیے عوام ہے لیکن اندر میں کھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے پتا نہیں کہ یہ نصرت بھی انہی میں شامل ہے یا نہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایسی بولنے والی شخصیت سند اسیمولی میں نہیں ہے جو ایسا بول سکے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کیسے یہ عوام کو چونہ لگاتی ہے حکومت ہر قسم کا چونہ لگاتی ہے عوام کو لیکن جب ان کو سنتے ہیں اس شخصیت کو سنتے ہیں بس پھر سند اسیمولی کے کارنامے جو یہ عوامی نمائدے بن کر بیٹھے ہیں جو کارنامی کرتے ہیں وہ ظاہر ہونا لگتے ہیں اگر دیکھا جائے اس حکومت پی ٹی آئی میں کچھ ایسے بندے ہیں جو بولنا یا جواب دینا اور چوروں کو عوام کے سامنے ظاہر کرنا جانتی ہے لیکن پہلے چند لوگ تھے پچھلے باتر سالوں میں خیل صرف بولنا بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ صرف آپ کو بولنا آتا ہو اور کام کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ بولنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کریں عوام کے مسئلے بھی حل کریں عوام کو اتنا بھی تنگ نہ کریں کہ اتنا تنگ کیا جا رہا ہے میں نصر سے رب باسی کو اس بولنے پر شاباز دیتا ہوں زیادہ نہیں بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پرسنل ایشو کو سائٹ پر رکھیں اور عوام کے لیے سوچیں عوام کے لیے قانون بنائیں عوام کے لیے رول بنائیں اور عوام کے جو رول بنائیں ان پہ عمل کروائیں کیونکہ آگے کچھ سالوں میں جو نظر آ رہا ہے کیونکہ آگے کچھ جو سالوں میں جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی انہی چوروں کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ اب عوام کو دیرے دیرے انہی کے چہرے اور چہرے کی پیچھے جو یہ الٹے کام کرتے نظر آتے ہیں وہ بھی عوام کو نظر آ رہے ہیں اگر بھی حکومت جو اقدادار میں یہ ہے یہ بھی انہی کو کچھ نہ کر سکتی ہے یہ بھی ان سے ملی ہوئی تو پھر بھی عوام ان کو ایسا رد کرے گی کہ جو بھی سیاسی باٹیوں میں چور ہیں وہ عوام کے لیے پیروں کے نیچے ہوں گے آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی